ایک چھوٹے سی گاؤں میں ایک مرگا رہتا تھا مرگا بہت ہی سمجھدار اور چالاک تھا ایک دن گاؤں میں ایک لومڑی آئی لومڑی نے دیکھا کہ ایک مرگا پیڑ کی ٹینی پر بیٹھا ہوا ہے مرگی کو دیکھ کر لومڑی سوچنے لگی کہ وہ مرگے کو کیسے کھائے لیکن اس کے لئے اسے مرگے کو نیچے بلانے پڑے گا لومڑی سوچنے لگی کہ وہ مرگے کو بے وکوف کیسے بنائے اور اسے نیچے لے کر کیسے آئے یہ سوچ کر اس نے مرگے سے کہا تم وہاں اوپر کیا کر رہے ہو نیچے آؤ نیچے آ کر ہم دونوں بیٹھ کر ایک ساتھ بات کریں ایسا کہہ کر لومڑی مرگے کو بے وکوف بنانا چاہتی تھی مرگے نے کہا نہیں میں نیچے نہیں آسکتا کیونکہ میں خوکھار جانوروں سے دور رہتا ہوں اس لئے میں وہاں تمہارے پاس نہیں آسکتا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم مجھے دبوچ کر کھا جاؤ گی لومڑی نے کہا ارے تمہیں نہیں پتا آج جنگل میں سبھی جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسری جانوروں کے ساتھ مل کر رہیں گے اور ایک دوسری کا سکار نہیں کریں گے اس لئے اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بھی ڈرنے کی کوئی آوستتہ نہیں ہے نیچے آ جاؤ ہم بیٹھ کر بات کریں مرگہ لومڑی کی باتوں کو سن رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ لومڑی اسے بیوکوب بنانے کی کوسس کر رہی ہے تو اسی وجہ سے مرگے نے اپنا دماغ لگایا اور اس نے لومڑی سے کہا ارے واہ یہ تو اچھی بات ہے اگر ایسا ہی ہے تو ہم سب مل کر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ایسا کہنے کے بعد مرگہ اپنی گردن کو اوپر کر کے دور کی طرف دیکھنے لگا مرگے کو ایسا کرتا دیکھ لومڑی سوچنے لگی کہ مرگہ کیا کر رہا ہے اس وجہ سے اس نے مرگے سے پوچھا کہ آخر تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو کیا ہے وہاں مرگے نے کہا کچھ نہیں بس مجھے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جنگلی کتے کا جھنٹ اسی اور آ رہا ہے اسی وجہ سے میں اپنی گردن اوپر کر کے دیکھ رہا ہوں سنکر لومڑی گھوڑا گئی اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوسس کرنے لگی جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگی تو مرگے نے پوچھا تم یہاں سے کیوں جا رہی ہو رکھو ہم بیٹھ کر بات کرنے والے تھے اور جنگلی کتے اب آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکیں گے لومڑی نے کہا نہیں نہیں میں یہاں نہیں رکھ سکتی اگر میں یہاں رکھی تو کتے آ جائیں گے اور وہ مجھے کھا جائیں گے اس لئے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا کہ جنگل کے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے اور کسی کو نہیں ماریں گے تو پھر تم در کیوں رہی ہو لومڑی نے مرگے سے کہا دراصل بات یہ ہے کہ یہ خبر ابھی تک جنگلی کتوں تک نہیں پہنچی ہے اس لئے مجھے یہاں سے بھاگ کر جانا ہوگا یہ کہہ کر لومڑی ترنتی وہاں سے بھاگ گئی اور اس طرح سے مرگے نے اپنی جان بچا لی اس کہانی سے ہمیں یہ سچھے ملتی ہے کہ ہمیں اپنی رچھے کے لیے ہمیشہ سوچ ویچار کرنا چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبکرائب تھینکس پور واشنگ مائی ویڈیو